اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے تیبادرہ کربل میں جانا چھوڑ کے تیبادرہ کربل میں جانا قرآن سے ہے نسبت تیری ارنات کے قرآن تُو انہوں کے نیزا پہے تیرا قرآن سنان پیاد ہے اے حسین ابن علی تیرا تاجدار ختم نبوت 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 اے جناب اچھی بارنا چھے اے طریقے کار تجھے کل پر سن لے ایک چیز دا اندازہ لالو جنا حضور دے دین دے رستہ روکیاں دے حضور دے غلامہ دے گولیاں چلائیاں رب نے انہوں نے انجام دے دوچار کیتا کے نہیں کیتا کل دے بچارے سکھائے چھنے میں نے کل تقریب ہوئی میری گجرہ والا کی بڑے چند ایک مول لٹکی ہوئی سن میری تقریب سنن آئے میں انہوں کیسے کیا کہ یہ خان صاف دے مریدین بھی بچائے ہوئے نہیں اللہ دی مرضی تے تسیہ زینچ رکھ لو بابا جی فرما دے سن تسیہ ساڑھا رستہ نہیں روکیا تسیہ رسول اللہ دے دین دا رستہ روکیا مولوی کمزور ہے نا مولا کمزور ہے لیکن میرا رب بڑا طاقتہ والا وَأَنَّ الْقُوَةَ لِلَّهِ جَمِعَىٰ اس ساری طاقتہ میں مالک ہے تُسی یہ نہ سمجھو کہ جنابِ اللہ تُسی مولویہ نچوک کے جیلہ سار دے ہوگے تے جناب دین ختم ہو جائے گا دین اپنی پاور رکھ رہا ہے دین اپنی پاور دے نال کھلوتا ہے تے قیامت اللہ قیامت تک اپنی پاور رنگ کھلوتا رہنا ہے میں ایک قدیس سوچن کی جناب میری وجہ تو دین کھڑا ہے دین صاحب کے سوچن کی جناب حضرت دی وجہ تو خاجی صاحب اکھن کے ساڑی وجہ تو سب تو بڑی خام خیالی ہوئے گی ساڑی وجہ تو نہیں دین اپنی پاور دین دین اپنی طاقت نہیں لہٰذا چنگا ہوئی رہے گا جنہ دین نال آکے اپنے آپ کو بابستہ کرنا تے حضرت یوسف علیہ السلام نو نصیب تے جینے حسن لبے تھے انو لیکن خریداراں دے اندر زیڑی بائی آئی سی نا سوتر دی اکی لیکن وہ اسے باستے آئی سی کہ خریداراں اچھ کامت کام نام کیا لہٰذا تُسی لبے اکنل کھلو کہ تُسی آنکھو کم بز کم اسی انہاں نلتے کھڑے ہیں جو پاکستان ہے جو حضور دہ دین تخت دیکھنا چاہتے ہیں سارے دیکھنا چاہتے ہیں حضور دہ دین تخت سارے جنا دے ہاتھ کھڑے ہیں ایسی یہی سمجھئے کہ سارے حضور دہ دین واستے کھڑے ہیں آیا 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 کیونکہ کوئی گل باقی نہیں گا آیا آیا ―